ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سگمنٹ فاسٹ نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کم منٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں اس طرح مستقیر عادل آباد کے علاقے بھوکتا پور سے تعلقنے والا 65 سالہ راجنہ ووٹ ڈالنے کے لئے خطار میں کھڑا ہوا تھا کہ اچانک گش کھا کر گر پڑا اسے بھی رمز اسپطال لے جایا جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی دلنگانہ میں رائے دہی کا بحیثیت مجموعی پورا من اختتام 65 فیصد ووٹنگ دلنگانہ میں چند واقعات کے معصیوہ رائے دہی بحیثیت مجموعی پورا من رہی آخری اطلاع مدلنے تک ریاست بھر میں تقریباً 65 فیصد ووٹنگ درج کی گئی دلچسپ بات یہ رہی کہ حیدرباد میں سب سے کم ووٹنگ ریکارڈ کی گئی حیدرباد میں صرف 40 فیصد پولنگ ہوئی وہیں سب سے زیادہ میدک میں 80 فیصد سے زیادہ ووٹنگ درج کی گئی ماؤ نوازوں سے متاثرہ علاقوں کے حلقوں میں شام 4 بجے رائے دہی کا اختتام عمل میں آیا جبکہ 160 سب لے حلقوں میں رائے دہی شام 5 بجے اختتام کو پہنچی حکام نے 5 بجے خطار میں ٹھہرے افراد کو بھی حق رائے دہی سے استفادہ کا موقع دیا شہری علاقوں کے برخلاف دہی علاقوں میں رائے دہی کے سلسلے میں رائے دہیندوں کا کافی جوش و خروج دیکھا گیا صبحی سے مراکیز رائے دہی میں مرد اور خواتین کی طویل خطارے دیکھی گئیں کئی نوجوان لڑکے لڑکیوں نے بھی اپنے حق رائے دہی سے استفادہ کیا انہوں نے پہلی مرتبہ رائے دہی میں حصہ لینے کے تجربے کو مصبت قرار دیتے ہوئے جمہوریت کو اس جشن میں پہلی مرتبہ حصہ داری حاصل کرنے پر مصررت کا اظہار کیا اصلہ میں رائے دہی کا فیصد قابل لحاظ رہا جبکہ ریاستی دیار الحکومت حدرباد میں رائے دہی کے فیصد میں کمی دیکھی گئی ریاست کے بعض مراقیز رائے دہی میں الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں میں خرابی کے وجہ سے رائے دہی میں رکاوٹ بھی درج کی گئی تلنگانہ اسیمل انتخابات بیاریس اور کانگریس کے کارکنوں میں تصادم تلنگانہ کے یادہ دری بھنگرزلے کے کولا سپاکہ بیہار میں کشیدگی دیکھی گئی کیونکہ بیاریس امیدوار جی سنیتا کے شوہر مہندہ ریڈی پولنگ بودھ میں داخل ہو رہے تھے کانگریس کے مخامی لیڈروں اور کارکنوں نے ان کو روک دیا جس کے نتیجے میں دونوں جماعتوں کے لیڈروں اور کارکنوں میں تصادم ہو گیا مہندہ ریڈی کی کار پر سنگباری کی گئی مرکزی مصلح فورسز نے ہلکی سی طاقت کا استعمال کیا اسی دوران رنگاریڈی زلے کے ابراہیم پٹنم کے خانہ پور مہش فرم میں ایک پولنگ مرکز کے علاوہ گدوال زلے کے آئی جا علاقہ کھمم جلے کے پالر و حلقے کے نائکم گڑم نظام آباز جلے کے بودھ ویجے میری سنگاریڈی جلے کے ہنتی نور ناغر کننل جلے کے اچپیٹ کے خریب کانگریس اور بیاریس کے کارکنوں میں تصادم ہو گیا جس کے بعد پولیس نے لاتھی چارج کیا ایک اور اتطلاق کے مطابق ووٹ ڈالے کے لیے جانے کے دوران ایک خاتون سرک حادثے میں ہلاک ہو گئی تلنگانے کے تو پران کے قومی شہرہ نمبر چپ والس پر ٹول گیٹ کے خریب موٹر سائیکل کو لاری نے ٹکر دے دی اس حادثے میں موٹر سائیکل کے اقبی اس سیٹ پر سوار خاتون موقع پر ہلاک ہو گئی جبکہ اس کا شہر گنش شدید زخمی ہو گیا محلو خاتون کی شراغ نظام پیٹ کے رہنے والی لاوانیا کے طور پر کی گئی ہے وہ حق رائے دہی سے استفادے کے لیے میٹچل سے شہر کے ساتھ آبائی مخام جا رہی تھی پولیس نے آج تلنگانے میں جاری انتخابات میں ایم بی ٹی یا خود پرا کے امیدوار عمدداللہ خان خالد اور اے آئی ایم مائم لیڈر یاسر عرفات کے خلاف دو مقدمات درج کے ہیں پولیس نے عمدداللہ خان خالد کو ایم سی سی کی خلاف ورجوں پر حراست ملے کر پرانے پولیس کمیشنر آفس منتخل کر دیا تھا بعد میں انہیں اکتالیس یار پی سی نوٹیس جاری کرتے ہوئے رہا کر دیا گیا اے آئی ایم مائم لیڈر یاسر عرفات کو بھی پولیس نے اس وقت حراست ملیا جب انہوں نے مبینہ طور پر کچھ لوگوں سے ووٹر لسک شنلی بعد ازہ انہیں بھی رہا کر دیا گیا سینئر پولیس اہلکار یا خود پرا حلقے کی نگرانی کر رہے ہیں جہاں اے آئی ایم مائم کے عمددوار جعفر حسین میراج ایم بی ٹی کے ترجمان عمدداللہ خان خالد کے خلاف کھڑے ہیں اسی طرح گوشہ محل حلقے اسمبلی میں بھارت راشا سمیتی یعنی بی آر ایس نے آج 30 نومبر کو الزام لگایا کہ گوشہ محل میں بھارت جندہ پارٹی یعنی بی جے پی کے امیدوار اپنے کیڈر کے ساتھ مختلف پولنگ گوتوں میں ووٹروں کو ڈرانے اور دھمکا کر دہشت پھیلا رہے ہیں بی آر ایس لیڈر پروفیسر داسو سجوراون نے سیٹی کمیشنر سے سوشل میڈیا ہیڈل پر ٹوئٹ کرتے ہوئے اپیل کی کہ وہ راجہ سنگھ اور اس کے آدمیوں کو حلقے میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے نخاط کے لیے امن کو تباہ کرنے سے روکیں انہوں نے کہا کہ راجہ سنگھ امیلے کے حلقے گوشہ محل میں بی جے پی والے مختلف پولنگ گوتوں میں ووٹروں کو ڈرانے اور دھمکیاں دے کر دہشت پھیلا رہے ہیں جبکہ حیرت کی بات ہے کہ مخامی پولیس محض تماش آئی ہے انہوں نے حیدرباد کمیشنر پولیس سے اپیل کی ہے کہ وہ راجہ سنگھ اور اس کے آدمیوں کو امن اور منصفانہ اور آزادانہ انتخابات کو تباہ کرنے سے روکنے کے لیے مناسب اقدامات کریں جی کشن ڈنڈی نے چیف الیکشن کمیشنر سے تلنگانہ انتخابات میں بی آر ایس امیتباروں کی بے زابطیوں کی شکایت کی تلنگانہ بی جی پی کے صدر جی کشن ڈنڈی نے چیف الیکشن کمیشن اور ریاستی چیف الیکٹرول آفیسر کو خط لکھ کر بھارت راشت سمیتی یعنی بی آر ایس کے امیتباروں اور ان کے کارکنوں کے خلاف انتخابی بطین دیزامی کا الزام لگایا ہے جمعیرات کو وٹنگ کے دوران جی کشن ڈنڈی نے اپنی شکیات میں کہا کہ بی آر ایس کارکن پولنگ اسٹیشن پر لوگوں کو ان کے حق میں ووٹ دلانے کے لئے کام کر رہے تھے پولنگ اسٹیشن پر تینات اہلکار اور پولیس بھی خاموش ہیں اور کوئی کاروائی نہیں کر رہے ہیں جی کشن ڈنڈی نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ پولنگ اسٹیشن پر بی آر ایس کے سو سے زیاد کارکن موجود ہیں جو کہ انتخابی ذابط اخلاق کے خلاف برزی ہے وہ یہاں انتخابی مہم چلا رہے ہیں انہوں نے ایلکشن کمیشن سے ان انتخابی بد انتظامی کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا تلانگانہ میں اہم شخصیات نے ووٹ کے حق کا استعمال کیا تلانگانہ میں اسٹیشن انتخابات کی پولنگ میں کئی اہم شخصیات نے اپنے ووٹ کے حق سے استفادہ کیا ہے جن میں چیف منسر چندر شکھر راؤ اپنی اہلیا کے ساتھ سدھی پیٹزلے کے چندلہ ملکہ گاؤں میں ووٹ ڈالا پی سی سی صدر ریونترڈی نے کورنگل میں ووٹ دیا صدر مدلس ورپنے پارلیمنٹ ہیدراباد بیرسر اصاد الدین ویسی نے ارکان خاندان کے ساتھ ملکر شاستی پورم کے پولنگ بود پر اپنے ووٹ کے حق سے استفادہ کیا چیف سیکریکٹری شاندی کماری نے جبلی ہلس پر شاستان نگر میں واقع مرکز رائدہی میں اپنے حق رائدہی سے استفادہ کیا چیف الیکٹرول آفیسر تلنگانہ ویقاس راج نے اصاد نگر میں حق رائدہی سے استفادہ کیا تلنگانہ کے چیف الیکٹرول آفیسر ویقاس راج نے اپنے ارکان خاندان کے ساتھ اصاد نگر کے ناران جونئر کالج کے پولنگ اسٹیشن نمبر 188 میں حق رائدہی سے استفادہ کیا آسکار ایوارڈ یافتہ میوزک کمپیوزر پدم شری ایم ایم کی روانی نے جبلی ہلس میں حق رائدہی سے استفادہ کیا انہوں نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہر کسی کو اپنے ووٹ کی طاقت سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے اداکار چیرن جیوی نے اپنے ارکان خاندان کے ساتھ مل کر جبلی ہلس کلب میں بنائے گئے پولنگ مرکز میں حق رائدہی سے استفادہ کیا ٹالی ووڈ اداکار جونئر انٹی آر ان کی ماں اور بیوی نے اوبل رنڈی اسکول پولنگ مرکز میں ووٹ ڈالا ٹالنگانہ کے عوام نے شفاف عوام دوست حکومت کو منتخب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کانگریس کے صدر ملکار جون کھڑ گے نے کہا کہ ٹالنگانہ کے عوام نے شفاف عوام دوست حکومت کو منتخب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے آئیے ہم تمام مل کر عوامی ٹالنگانہ بنائیں انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ ٹالنگانہ عوام کے کئی خواب اور خواہشات ہیں جس کے لئے عوام نے اپنا خون پسینہ بہایا ہے انہوں نے تبدیلی اور سماجی انصاف کیلئے جمہوری عمل میں حصہ لینے والے پہلی مرتبہ ووٹ کے حق استعمال کرنے والوں کا خیر مقدم کیا تلنگانہ الیکشن حیدرباد حلقجات میں شام پانچ بجے تک کی رائے دہی تلنگانہ بھر میں سخت حفاظت انتظامات کا درمیان رائے دہی منقض ہوئی حیدرباد کی حلقجات میں سال دوہزار اٹھارہ کے سبل انتخابات میں کم رائے دہی درج کی گئی تھی وہاں پر اس مرتبہ رائے دہی کے تناسب میں اضافے کے لئے بڑی حد تک کوششیں کی گئی شام پانچ بجے تک شہر کے حلقجات میں اوسطا 49.97 فیصد رائے دہی درج کی گئی سکندرباد کنٹورٹمنٹ میں 47.14 فیصد کی سب سے زیادہ رائے دہی درج کی گئی اور سب سے کم 27.87 فیصد یاخد پورے میں رائے دہی عمل میں آئی ہے سال دوہزار اٹھارہ کے اسمبل انتخابات میں سب سے کم رائے دہی والے حلقے تین اسمبلی حلقجات جہاں پر 2018 اسمبل انتخابات میں سب سے کم رائے دہی ہوئی تھی وہ ملک پیٹ 42.4 فیصد یاخد پورا 42.5 فیصد اور نام پرلی 45.5 فیصد پر مشتمل ہیں اس کے بعد سے ان تینوں حیدرباد کے اسمبلی حلقجات میں رائے دہی کی تناسب میں اضافے کی متعدد کوششیں کی جاتی رہی جس میں پولنگ پوٹ پر بھیڑ کی تفصیلات سے آگاہی کے علاوہ پولنگ اسٹیشنوں تک وفت ریپڈوں کی فراہمی بھی شامل رہی ہے تلنگانہ میں کس کی بنے گی سرکار تلنگانہ میں پولنگ کے اختتام کے ساتھی مختلف چینلز کی جانب سے ایکزیٹ پولز جاری کرنے شروع کر دی گئے ہیں سینن کے مطابق کونگرس کو 56 بی آر ایس کو 48 بی جے پی کو 10 سیٹے حاصل ہوگی سی پی آگ کے مطابق کونگرس کو 55 بی آر ایس کو 41 بی جے پی کو 4 سیٹے حاصل ہوں گی چانے کے اگزیٹ پول کے مطابق کانگریس کو سینسٹ بیاریس کو 21 سے 31 اور بی جے پی کو 6 سے 9 سیٹے حاصل ہوں گی جن کی بات اگزیٹ پول کے مطابق بیاریس کو 40 سے 55 کانگریس کو 48 سے 64 بی جے پی کو 7 سے 13 سیٹے حاصل ہوں گی سینٹر فور پولیٹیکل اسٹیڈی سی پی ایز اگزیٹ پول کے مطابق بیاریس کو 72 سے زیادہ سیٹے حاصل ہوں گی 43 فیصد ووٹرز بی آر ایس کے ساتھ ہیں کانگریس پارٹی کو 38 فیصد ووٹوں کے ساتھ 36 یا اس سے 5 زائد سیٹے حاصل ہوں گی آر آر نامی ادارے کے مطابق کانگریس کو 58 سے 66 بی آر ایس کو 41 سے 49 سیٹوں پر کامیابی حاصل ہوگی تلنگانہ پیپلز پلس ایکزٹ پول کے مطابق کانگریس کو 62 سے 72 بی آر ایس کو 35 سے 46 بی جے پی کو 3 سے 8 سیٹے حاصل ہوں گی تلنگانہ ریس ایکزٹ پول کے مطابق تلنگانہ کی سرحد پر 25 تاجروں کا اغوا کر لیا ماہو نوازوں نے 36 گڑھ اور تلنگانہ ریاست کی سرحد پر 25 تاجروں کا اغوا کر لیا 36 گڑھ کے سکمہ زلے کے گولہ پلی میں ہفتہ بار بازار کے لیے تلنگانہ کے بھدادری کتا گڑم زلے کے دمو گڑم منڈل کے 25 تاجر آٹوس اور ٹو ویلرز میں روانہ ہوئے بھدادری کتا گڑم اور سکمہ زلہ کی سرحد پر تالہا گڑم گولہ پلی کروس روڈ پر ماہو نوازوں نے گالےوں کو روکا اور تاجروں کو نیچے اتار لیا آٹوس اور گالےوں سے ضروری اشیا اور شراب کی بوتلیں پھیک دی گئی وہ ان کے سیل فون چھنٹے جنگل میں لے گئے ان میں کچھ خاتون تاجر بھی ہیں یہ الزام لگاتے ہوئے کہ یہ تاجر پولیس کے لیے مغبیر کے طور پر کام کر رہے تھے ان میں بعض تاجروں پر حملہ کیا گیا انہوں نے ان کے خلاف کام کرنے پر انہیں جان سے ماننے کی دھمکی دی چھتیز گڑ اور تیلنگانہ ریاست کی سہرت پر ماہو نواز ایک مرتبہ پھر سرگرم نظر آ رہے ہیں ماہو نوازوں نے ان تاجروں کے اغوا کے بعد پولیس سے رابطہ کیا ہے یا نہیں ابھی اس کے تلہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی ماہو نواز انتظامیہ سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے عام شہریوں اور معروف شخصیتوں کو اغوا کر چکے ہیں ریجنل پاسپورٹ آفیس ہیدرباد میں انکوائری کے نظام میں تبدیلی ریجنل پاسپورٹ آفیسر ہیدرباد کی جانب سے پاسپورٹ کے درخواست گزاروں کی درخواست ہے جو کسی وجوہات کی وجہ سے پینڈنگ میں ہیں انہیں آر پیو ہیدرباد کے دفتر سے رجوع ہونا پڑتا ہے آر پیو ہیدرباد میں فلحال چہار شمبے کے سوا روزانہ تقریباً دو سو پتاس درخواست گزاروں کو ملاقات کا وقت دیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پینڈنگ درخواستوں کی ایک سوئی کروا سکیں ایک سو پچیس افراد کو آن لائن اپوائنمنٹ کے ذریعے ایک اور ایک سو پچیس افراد کو آف لائن اپوائنمنٹ کے ذریعے روجو ہونے کا موقع دیا جا رہا ہے آف لائن اپوائنمنٹ کا ٹوکن پہلے آو پہلے پاؤ کی بنیاد پر دیا جاتا ہے اگر کسی کو ٹوکن نہ مل سکے تو وہ دوسرے دن روجو ہو سکتے ہیں آرپیو ہیدربا سے روجو ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ اور خطار میں کھڑے ہونے کے طویل سلسلے کو ختم کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے تمام ایک سو پچاس اپوائنمنٹ آن لائن جاری کے جائیں گے فسٹ ڈیسمبر سے اس نئے نظام پر عمل آواری ہوگی آرپیو ہیدربا سے روجو ہونے کے لیے نظر سانی شدہ نظام پر عمل آواری کے لیے ویب سائٹ www.passportindia.gov.in ملاحظہ کی جا سکتی ہے پیر منگل اور جمعہ کو تمام زبروں کے تحت دو سو پچاس آن لائن اپوائنمنٹ کے ذریعے آرپیو ہیدربا سے روجو ہونے کا موقع رہے گا جمعہ رات کو انکواری اپوائنمنٹ کے لیے صبح ساڑھے نو بجے سے ساڑھے بارہ بجے کوئی حد مقرر نہیں کی گئی ہے درخواست گزار اپنا دستاویزی ثبوت جیسے میڈیکل امرجنسی طلبہ کو بیرونی تعلیمی داروں میں داخلے کا ثبوت ایکزامز کے لیے ہال ٹگٹس وغیرہ امرجنسی بیرونی سفر اور ویزا کی مدت ختم ہونے جیسے موضوعات کے لیے معلومات حاصل کرنے آنے والوں کو ترجیح دی جائے گی تمام درخواست گزاروں کو بتایا گیا ہے کہ وہ انکواری اپوائنمنٹ کے لیے داخلہ مفتر رہے گا اس کے لیے کسی درمیانی فرد بروکر یا دلال سے پاسپورٹ سے متعلق امور کے لیے رجوع نہ ہو درخواست گزار شخصی طور پر ارپیو ہیدرباد سے رجوع ہو سکتے ہیں یا اپنی شکایتیں ای میل کے ذریعے ارپیو.ہیدرباد.mea.gov.in پر روانہ کر سکتے ہیں انکواری اور شکایتوں پر توجہ دے کر ان کے مسائل حل کیا جائیں گے بلین مارکٹ میں تیزی نے بریک لگا دی سونے کی خیمتیں گر گئی شادیوں کی سیزن کی وجہ سے آج ملک کی بلین مارکٹوں میں تیزی تھمتی دکھائی دے رہی ہے ملک بھر کے کئی سارافہ مارکٹوں میں آج سونے کی خیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی کل چندے میں چوبیس کاریٹ سونے کی خیمت چو ساٹھ ہزار روپے کی ستے کو بور کر گئی تھی لیکن آج اس کی خیمت چو ساٹھ ہزار روپے کی ستے سے نیچے آ گئی ہے اسی طرح دہلی میں بھی سونہ تیرسٹھ ہزار روپے کی ستے سے نیچے آ گیا ہے تاہم چاندی کی خیمت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے دہلی کے بلین مارکٹ میں آج بھی چاندی انیاسی ہزار دو سو روپے فی کلو کی ستے پر ٹریڈ کر رہی ہے دہلی میں آج چوبیس کاریٹ سونہ بانسٹھ ہزار آٹھ سو اسی روپے فی دس گرام پر ٹریڈ کر رہا ہے جبکہ بائیس کاریٹ سونے کی خیمت ستہ آون ہزار چھس سو پچاس روپے فی دس گرام ریکارڈ کی گئی ہے لکھنوں کے بلین مارکٹ میں آج چوبیس کاریٹ سونہ بانسٹھ ہزار آٹھ سو اسی روپے فی دس گرام کی ستے پر فرخت ہو رہا ہے اور بائیس کاریٹ سونہ ستہ آون ہزار چھس سو پچاس روپے فی دس گرام کی ستے پر فرخت ہو رہا ہے ملک کی دیگر ریاستوں کی طرح کنڈا کا تلنگانہ اور اوڈیسا کے بلین بازاروں میں بھی سونے کی خیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے ان تینوں ریاستوں کے دارالحکومتوں بینگلورو حیدرباد اور مہونیشور میں آج چوبیس کاریٹ سونہ بانسٹھ ہزار ساس سو تیس روپے فی دس گرام کی ستے پر فرخت ہو رہا ہے اور بائیس کاریٹ سونہ ستہ آون ہزار پانس سو روپے فی دس گرام کی ستے پر فرخت ہو رہا ہے پانچ کلو مفت اناج اسکیم میں پانس سال کی توسی حکومت نے تقریباً اسی کروڑ غریب عوام کو مہانہ پانچ کلو گرام مفت اناج فراہم کرنے کی سکیم میں مزید پانس سال کی توسی کی ہے وزیراعظم نیرندر مدی کی صدارت میں کابینہ کے کے جلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا وزیر اطلاعات و نشریعت انوراک تھاکون نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ پردہان منتری غریب کلیان انہیو جنہ میں اکم جنوری دوہزار چوبیس سے مزید پانس سال کی توسی کی گئی ہے آخری مرتبہ اس اسکیم میں اکتیس دسمبر دوہزار تئیس تک کیلئے توسی کی گئی تھی وزیر نے کہا کہ اس اسکیم پر اگلے پانس سال میں تقریباً گیارہ اشارہ آٹھ لاکھ کروڑ کا خرچ آئے گا کھل گیا ایکزید پولز کا پیٹارہ جانیے کس ریاست میں کونسی پارٹی بنائی کی سرکار راجستان، مدھیا پردیش، تیسگر، میزورم اور تیلنگانہ اسیم نے انتخابہ دوہزار تیس کے ایکزید پول کے نتائج آنے شروع ہو گئے ہیں تیلنگانہ میں ووٹنگ جمعرات کو شام پانچ بجے ختم ہو گئی جبکہ باقی چار ریاستوں کے لئے ووٹنگ پہلے ہی ہو چکی ہے پانچو ریاستوں کے نتائج کا اعلان اتوار تین ڈسمبر کو کیا جائے گا مدھیا پردیش، راجستان اور تیسگر میں بھارتے جنتا پارٹی اور کونگرس کے درمیان آمنے سامنے کا مخابلہ ہوگا جبکہ تیلنگانہ اور میزورم میں علاقہ ہی جماعتوں کے درمیان دلچسپ مخابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے تین ڈسمبر کو پانچ ریاستوں میں ووٹوں کی گندی کے بعد صورتحال واضح ہو جائے گی کہ کس ریاست میں کس کی حکومت بنے گی اور کس کا جادو کہاں چلے گا ایکزید پول اپ ڈیٹس کچھ اس طرح ہیں پول اپ ڈیٹ پول میں تیلنگانہ میں کونگرس اور بیاریس کے درمیان سخت مخابلہ ہے بیاریس کو باون جبکہ کونگرس کو چوپن سٹے ملنے کی امید ہے اس کے ساتھ ہی اے آئی ایم آئی ایم کو چھے اور بیجے پی کو سات سٹے مل سکتی ہیں بیاریس کے پول اپ ڈیٹ پول میں کونگرس کو چالیس سے پچاس سٹے ملنے کی ہی امید ہیں جن کی بات کہ ایکزید پول کے مطابق راجستان میں بی جے پی کی حکومت بننے کا امکان ہے ایکزیٹ پول میں بی جے پی کو 111 کانگریس کو 74 اور دگر کو 14 سیٹے ملنے کی امید ہے جن کی بات ایکزیٹ پول مدھیا پردیش میں بی جے پی اور کانگریس کا دمیان خریبی مخابلے کا امکان ظاہر کرتا ہے اس کے مطابق بی جے پی کو 116 کانگریس کو 111 اور دگر کو 3 سیٹے ملتی نظر آ رہی ہیں ٹی وی نائن نے مدھیا پردش میں بی جے بی کو ایک سو چھے سے ایک سو سولہ کانگریس کو ایک سو گیارہ سے ایک سو ایک سیٹے ملنے کا اندازہ لگایا ہے وہی ریپیبلک ٹی وی نے پیشن گوئی کی ہے کہ بی جے بی کو ایک سو اٹھارہ سے ایک سو تیس سیٹے ملے گی کانگریس کو ستیانو سے ایک سو سات سیٹے ملے گی جبکہ دیگر کو صفر سے دو سیٹے ملے گی پانچ ریاستوں کے انہیں سب نے انتخابات کو اگلے سال ہونے والے لوگ سبہ انتخابات سے پہلے سیمی فائنل کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے چونکہ ان پانچ میں سے چار بڑی ریاستیں ہیں اور ان میں لوگ سبہ کی کل تریاسی سیٹے ہیں اس لئے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے حالانکہ سال دوہزار اٹھارہ میں جب ان پانچ ریاستوں میں انتخابات ہوئے تھے تو راجستان چھتیزگر اور مدھیا پردش میں کانگریس نے کامیابی حاصل کی تھی تلہ گانہ میں بیارس کی حکومت بنی تھی اور میزو رم میں میزو نیشنل فرنٹ کی حکومت بنی تھی وہی لوگ سبہ انتخابات میں ان ریاستوں میں زیادہ تر سیٹوں پر بی جے پی نے جیت درج کی تھی چین کی پوراسرار بیماری بھارت تک پہنچ گئی باگشفر اترہ کھن میں دو بچوں میں علامات دیکھی گئی چین میں بڑھتی ہوئی پوراسرار بیماری کے پیشے نظر تیاریوں کا جاجہ لینے کے لیے مرکز کی ہدایت کے بعد چھے بھارتی ریاستوں نے اپنے صحت کی دیکھ بھال کے بنیادی جھانچے کو چوکس کر دیا ہے جن ریاستوں نے الٹ جاری کیا ہے ان میں راجستان، گجرات، اترہ کھن، کنیڈا کا حریانہ اور تمیلناڈو شامل ہیں دریاسنا جمعیرات کو خبر آئی ہے کہ چین سے شروع ہونے والی اس بیماری کے علامات والے دو بچے اترہ کھن میں دیکھے گئے ہیں چین میں پھیلنے والے انفلونزا فلو جیسی علامات اترہ کھن کے باگش فرزلے میں دو بچوں میں دیکھے گئی ہے بچوں کے نمونے جانچ کے لیے سوشیلا تیواری اسپتال حلدوانی پھیجے گئے ہیں ریپورٹ آنے کے بعد ہی بتایا جائے گا کہ بچے چین سے شروع ہونے والے انفلونزا سے متاثر ہوئے ہیں یا نہیں راہل گاندی کے خلاف ایک اور مقدمہ ہوا درج اتر پردش کے عدالت نے کیا ہے تلم لوگ سابہ الیکشن میں اب صرف چند مہینے رہ گئے ہیں ایسے میں کانگرس کے رکنے پارلیمنٹ راہل گاندی کی مشکلات بڑھ رہی ہیں اب اتر پردش کے سلطان پور کی ایک عدالت نے کانگرس لیڈر کو سمن جاری کیا ہے دراصل اس بار یہ کیس راہل گاندی کے سال 2018 کے بیان کو لے کر درج کیا گیا ہے بی جے پی پارٹی کے سابقہ اہددار اور وکیل ویجے مشرا نے یہ کیس درج کر آیا ہے آپ کو بتا دے کہ سال 2018 میں اپنے ایک بیان میں راہل گاندی نے وزیر داخل عمید شاہ کو خاتل کہا تھا ویجے مشرا نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر آیا ہے انہوں نے اپنی شکایت میں مطالبہ کیا ہے کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے اس کے ساتھ کم از کم دو سال کی سزا بھی ہونی چاہیے خابل زکرے کے راہل گاندی کو لے کر بی جے پی اس معاملے پر حملہ کر رہی ہے ایسے میں راہل گاندی کو 2024 کے لوگ سفہ انتخابات سے پہلے ایک بار پھر قانونی جنگ لڑنی پڑ سکتی ہے اس کے ساتھ دی کانگرس نے راہل گاندی کے اس نئے معاملے کو لے کر بی جے پی پر حملہ شروع کر دیا ہے کانگرس نے اسے اپنے لیڈر کے خلاف سازش خرار دیا ہے اور کہا ہے کہ بی جے پی اس سازش میں کبھی کامیاب نہیں ہوگی راہل گاندی کو سمند بھیجنے کے معاملے میں راجستان کے سی ایم اشو گہلوت نے کہا کہ بی جے پی والے سازشیں کرتے رہتے ہیں اب ان کی یہ سازش 2024 میں کامیاب نہیں ہوگی یہ لوگ عدلیا پر بھی دباؤ ڈالتے ہیں اسرائیل اور حماس جمعے تک فائر بندی میں توسی پر متفق خطری حکومت نے بدیا کہ اسرائیل اور حماس تنظیم نے سابقہ شرائط کے تحت غزا میں ساتھوے دن کے لئے فائر بندی پر متفق ہو گئے ہیں فائر بندی کی مدد جمعیرات 30 نومبر کو صبح 7 بجے ختم ہو گئی تھی فائر بندی کی عبوری مدد میں توسی کی خبر جمعیرات کے صبح 7 بجے سے چند منٹ پہلے آئی جب اس کی میاد ختم ہونے والی تھی اسرائیل اور حماس کے درمیان سالسی کا کردار آدھا کرنے والے خطر کی وزارت خارجانے بتایا کہ فائر بندی میں توسی سابقہ شرطوں کی بنیاد پر ہی کی گئی ہے جس کے تحت حماس ہر دن دس اسرائیلی یارغمالیوں کو رہا کرے گا اور اس کے بدلے میں اسرائیل تیس فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ذرا دیر پہلے اسرائیل کو ان خواتن اور بچوں کی فیرست موصل ہوئی ہے جنہیں معاہدے کی شرائط کے تحت رہا کیا جانا ہے لہٰذا فائر بندی جاری رہے گی ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ اسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے